اسلام علیکم ناظرین آئیم بلالتی بیلکم بیک می چینل آپ ٹونٹی تھری ناظرین ایک مرتبہ پیلا آپ کے سامنے حاضر ہیں بلوں کی بجلی کے بلوں کی کہانی لیٹر کیونکہ بجلی کے بل اس مرتبہ بھی پچھلی پچھلے منت کی طرح بہت زیادہ آ چکے ہیں عوام کے ایف پی اے جو فیول پرائس ایرجسمنٹ کا جو ٹیکس ہے وہ اس بار بھی پچھلی بار کی طرح بہت زیادہ لگا ہے یعنی کہ عوام کو شدید دچکہ لگا ہے حکومت کا میری سمجھ سے بالاتر جو پروگرام سکیم چل رہی ہیں میری سمجھ میں نہیں آتی عام آدمی ہوں ہماری سمجھ سے یہ بالاتر ہے پتہ نہیں پاکستان کو بچایا جا رہا ہے یا گریب کو مکایا جا رہا ہے پاکستان بچاؤ پروگرام چل رہا ہے یا گریب کا مکاو گریب مکاو پروگرام چل رہا ہے کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ یہ چل کیا رہا ہے ملک میں ہر ادارے کی اپنی اپنی جو اجارہ داری وہ قائم ہے میپکو کی جو اجارہ داری ہے وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں ملتان کے یہ دو بیل ہمارے پاس موجود ہیں جو مسئول ہوئے ہیں یہ گریلو بھی لے ہیں یعنی کہ کمرشل نہیں ہے گھر کے یہ بیل ہیں ہوم بیل ہیں ان بیلوں میں جو کچھ ملتان الیکٹرک پاور کمپنی نے جو ان بیلوں میں ہمارے ساتھ کیا ہے وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ کیا ہوا ہے سب سے پہلے ناظرین آپ بیلوں پہ ایک نظر ڈال لیجئے بل آپ کو ہم دکھا دیتے ہیں اس کے بعد ویڈیو کے ہم آگے چلے گئے ہیں موسیقی موسیقی تو ناظرین آپ نے بیل دیکھے مجھے لگتا ہے آپ کی سمجھ میں بھی کچھ نہیں آیا ہوگا اسی طرح ہماری سمجھ میں بھی کچھ نہیں آیا ہے اس کی کہانی کیا ہے وہ ہم آپ کو سنا دیتے ہیں ساری بیلوں کی کہانی چاہے اس سے پہلے ہم آپ کو ایک چیز بتا دیتے ہیں کہ جن کے بیجلی کے بیل آئے ہیں ہیں ان پہ ایپی ای ٹیکس ہے گورنمنٹ نے جو اعلان کیا ہے کہ ہمارے محترم جناب وزیراعظم صاحب جو ابھی قطر میں موجود ہیں انہوں نے وہاں ہی سے اعلان کیا ہے کہ بیجلی کے بیلوں میں جو ایپی ای وہ ختم کیا جائے فوری طور پر لیکن وہ ہر قسم کے بیلوں میں ختم نہیں ہو رہا وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں نہ ہی ناظرین آپ آہ یہ بیجلی کے بیل لے کے ایپی ای ٹیکس ختم کرانے جائے ہاں جن کے بیل آہ بیجلی کے بیلوں کے یونٹ دو سو سے کم ہیں یا دو سو تک ہیں ان کا ایپی ای جو ہے وہ معاف کیا جا رہا ہے مطلب ختم کیا جا رہا ہے وہ اپنے بیجلی کے بیل لے کے اپنے جو میپکو کا مطلب آپ کا جو واپڈا کا آفیس نزدیک ترین ہے جو آپ کو لگتا ہے ڈیویجن جو آپ کی بنتی ہے واپڈا ڈیویجن وہاں جائیں ملتان والوں کے جو ہماری بنتی ہے وہ میپکو کا آفیس ہی ہے ہم وہاں جائیں گے لے کے جن کا دو سو سے کامیہ یا دو سو تک ہے وہ وہاں جا کے اپنا بیجلی کا بیل جو ہے وہ سیٹ کروا لیں اور ایپی جو ہے وہ اپنا ختم کروا لیں جن کا دو سو سے زائد بیل دو سو یونٹ سے زائد آہ استعمال شدہ یونٹ ہے دو سو ایک ہے یا دو سو سے جتنے بھی زائد ہیں تین سو چار سو پانسو جتنے بھی یوز ہوئے ہیں وہ واپڈا آفیس جانے کا کشت نہ کریں وہ ضرورت نہیں ہے ان کو واپڈا آفیس جانے کے ان کا جو ہے ایپی اے وہ کم نہیں ہوگا وہ معاف نہیں ہوگا وہ لہذا لائنوں میں لگنے کی بجائے وہ اپنا بیجلی کا بیل پے کریں بیجلی کا بیل لازمی پے کریں یہ نہ ہو کہ وہ گورمنٹ آپ کا میٹر جو ہے وہ آپ بیل پے نہ کرنے کی ضرورت میں آپ کا میٹر کاٹ لیں تو مقرر تاریخ تک جو بجلی کا بیل ہے وہ لازمی پے کریں ان دو بیلوں کی سوری ہم آپ کو سنا دیتے ہیں کہ وہ کیا ہے ان دو بیلوں میں جو بجلی کے یہ سب سے پہلا بیل ہے اس میں جو بجلی کے یونٹ استعمال ہوئے ہیں وہ پینسٹ یونٹ استعمال ہوئے ہیں ساتھ شریعت چہتر روپے کا یونٹ لگا ہے ٹوٹل بیل بنتے ہیں اس کا آٹھ سو چوبیس روپے تو ٹوٹل اے اپی اس میں ایڈ کی ہے انہوں نے بتا دیتے ہیں انہوں نے ایڈ کی ہے محصول بجلی الیکٹرسٹی ڈیوٹی ایڈ کی ہے نو شریعت پچپن روپے ٹیلی ویجن فیس یہ لیادہ ہوتی ہے جنرل سیل ٹیک یہ بھی لیادہ ہوتا ہے ایک سو پندہ روپے فیول پرائز ایڈجسمنٹ پر جنرل سیل ٹیک جو جی ایسٹی ایڈ کی ہے وہ ایک سو تیتیس روپے ہے اور فیول پرائز ایڈجسمنٹ پر ایک سائی ڈیوٹی جو ایڈ کی ہے وہ گہرہ شریعت ایٹھاون روپے تو ٹوٹل یہ بنتی ہے تین سو چار روپے ٹوٹل یہ سارے ٹیکس ایڈ کر کے تو ایف پی اے جو ٹوٹل ہے وہ نو سو سترہ ہیں آٹھ سو چوبیس میں نو سو سترہ ایڈ کر کے انہوں نے بل جو بنایا ہے وہ سترہ سو اکتالیس روپے تو یہ پینسٹھ یونٹ بجلی کا یہ بل ہے جو سترہ سو اکتالیس روپے بنتے ہے یہ جو بل ہے یہ مقررہ طریق پر ایپ پی کریں اس میں جو ایپ پی ہے یہ معاف ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں دو سو سے کم یونٹ استعمال ہوئے ہیں یہ ہمارے جو بھائیں ہیں یہ بھی ایپ پی ہے ابنا جا کے ڈویین میں جا کے بجلی کے جو ڈویین ہے جو آفیس بنتا ہے وہاں جا کے آپ یہ معاف کروا لیں تو ان کا یہ معاف ہو جائے گا کم ہو جائے گا بلکہ آہ ختم ہو جائے گا تو اس کو صرف جو بل بے کرنا پڑے گا وہ آٹھ سو چوبیس روپے لیکن اس کے ساتھ یہ جو یہ بل ہے یہ مطلب ایک ہی گھر کے دو بلے ہیں دو میٹے لگے ہوئے ہیں تو یہ جو بل ہے اس کو جو یونٹ استعمال ہوئے ہیں وہ فورٹی سکس یونٹ استعمال ہوئے ہیں یہ بل کا جو جونٹ پڑا ہے وہ تین شہریہ پچانو رپے اس میں سات رپے آ سات شہریہ چوہتر تروی جونٹ استعمال آہ ایک جونٹ کا بل اس میں تین شہریہ پچانو رپے کا ایک جونٹ پڑا ہے تو اس کا جو موجودہ بل ہے وہ اڑاہی سو رپے بنے ہے اور اڑاہی سو ہی پے کرنا ہے یہ بازے کی باز یہ ہے کہ اڑاہی سو ہی پے کرنا آہ اس کے کوئی ایپی اے نہیں ہے کوئی فیول پرائز ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ اس پہ نہیں ہے لیکن میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں اگر کسی بھائی کو یا کسی ماشاءاللہ وارڈا آفیسر کو یا کوئی وارڈا امراض میں ہماری یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے اس کو یہ اگر سمجھ آئی ہو ویڈیو کی تو یہ ہمیں بتا دے کہ ان دونوں میلو میں صرف ایک میں 65 یونٹ ہے ایک میں 46 46 یونٹ ہے تو اس میں اپی اے نہیں لگا ہے اس میں اپی اے لگا ہے ان میں کیا وجوہات ہے کہ ایک میں اپی اے لگا ہے ایک میں نہیں لگا ہے اس کے کیا وجوہات ہے تو ناظرین یہ ہمیں آہ کمیٹ میں لازمی بتائیے گا کہ اس میں کیا وجوہات ہے تو ایک بار پھر آپ کو بتا دیتے ہیں جو جن کے یونٹ دو سو سے آہ کم ہے یا دو سو تک کے یونٹ استعمال ہو ہیں وہ اپنا اے پی اے آہ وارڈا آفیس جا کے وہ کم کروا سکتے ہیں ختم کروا سکتے ہیں گورنمنٹ کے اعلان کے مطابق جن کے دو سو سے زیادہ آہ زیادہ یونٹ استعمال ہو آیا ہے وہ وہاں نہ جائیں اپنا ٹائم بیس نہ کریں وہ اپنا بل پے کریں مکرہ تاریخ پہ لیٹ ہونے کی ضرور میں آپ کا جرمانہ پے کی پے کرنا پڑے گا تو لہذا یہ آہ لازمی کریں اور دوسرا بل لازمی پے کریں اگر آپ بل نہیں پے کریں گے تو ہو سکتے آپ کا میٹر کاٹ لیا جائے آپ بجلی کے آہ ایک بل نہ بڑھنے سے آپ بجلی سے محروم ہو جائیں تو آپ مشکل میں نہ پڑھیں تو لے یہ کام لازمی کریں اگر آپ کو مارے جوے ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو سبسکرائب لازمی کیجئے گا اللہ حافظ